پارا لمبر سولہ سورت لمبر انیس سورہ مریم آیات چالیس تا چوالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے جو کہ مشرک تھا کہا کہ اے میرے باپ تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آسکے اے میرے باپ میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا تو تم میرے کہنے پر چلو تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا اے میرے باپ تم شیطان کی عبادت مت کرو بے شک شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے اے میرے باپ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ باپ نے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبودوں سے پیرے ہوئے ہو اے ابراہیم اگر تم بعد نہ آئے تو میں ضرور تم کو پتروں سے مار کر سنسار کر دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جاؤ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ وَفْبِهِ اِنَّمْ كَانَ بِيْحَ فِيْحَا ابراہیم آرے سلام نے کہا کہ میرا سلام لو اب میں تمہارے لئے اپنے رفع سے مغفرت کی درخواست کروں گا بے شک وہ مجھ پر بہت مربان ہے